ہلو گائز so welcome back again to our channel پاکستانی فیر ریاکشن my name is hasan hasan and i am ammad lati and today's video title is very crispy اور کافی ہمارے لیے دل دلا دینے والا یہ نیوزلینڈ کینسل پاکستان tour because of terror threat سر یہ بہت ایک افسوسناک اور سیڈ نیوز آئی ہے حسن کیونکہ کافی جو کرکٹ کے شائکین تھے کرکٹ کو کے لورز تھے جنون آپ کو پتا پاکستان انڈیا دونوں کانٹریز کے اندر کرکٹ ایک جنون ہے حسن اس کے جو شائکین تھے جو جنہوں نے لائیو میچ دیکھنے تھے کیونکہ ون تھرڈ لوگوں کو پرمیشن تھی سٹیڈی میں جا کے میچ دیکھ سکتے تھے انہوں نے ٹکٹس کریدے سارا کچھ کیا نیوزلینڈ کی ٹیم نے ٹریننگ بھی کی اور انڈ پہ آکے ٹور کینسل ہو گیا جی ہمیں جو انا threat ہے جو انا terrorism attack کا جو انا وہ ایک threat دے کے انہوں نے ساری سیریز ہی کینسل کر دی یہ بہت ہی ایک جو انا افسوس ناک خبر سخت پاکستان کے اندرے چل رہی ہے جبکہ رمیز راجہ جو آپ کے چیئرمن انہوں نے کافی زیادہ مزمت کی ہے پی سی بی کے تو رائیس ویڈیو کو جانب بڑھتے ہیں پرشاند آون بھائی ہمیں کافی حد تک بتا دیں گے بتا دیں گے کیا اور حال سین چلے آپ کوئی پتا لگے گا ہمیشہ کی طرح گائز کاؤنٹنگ سا سٹارٹ کرتے ہیں 3 2 1 start یہاں پر پہنچے پاکستان میں اور ڈیسائیڈ یہاں پر یہ کیا گیا کہ 17 سبتمبر سے لے کر 3 اکتوبر 2021 تک ٹی ٹوینٹی اور ونڈے انٹرنیشنلز پچاس آور کی جو گیم ہوتی ہے وہ کھیلی جائے گی ان پاکستان اب دیکھئے پہلا ونڈے انٹرنیشنل ہونے ہی والا تھا کچھ ہی گھنٹوں میں سٹارٹ ہونے والا تھا ٹیم سٹیڈیم میں پہنچ گئی سب تیاری ہو گئی کچھ ہی گھنٹوں پہلے نیوزیلنڈ کی سرکار کو ورننگ ملتی ہے کہ ٹیرر تھرٹ ہے یہاں پر جلد سے جلد پاکستان کا سارا ٹور کینسل کر لو اور امریٹ بیسز پر نیوزیلنڈ نے انانونس کیا کہ پاکستان کا جو ان کا ٹور ہے یہ کینسل کوئی ٹی ٹوینٹی کوئی اوڈی آئی یہ لوگ پاکستان میں نہیں کھیلنے والے اور افکورس پاکستان کے لیے یہ بہت جارہ بیڈ نیوز ہے کیونکہ نیوزیلنڈ نے پاکستان کو آخری بار ٹور کیا تھا دو ہزار تین میں اور پاکستان کو امید یہاں پر یہ تھی کہ ایک بار نیوزیلنڈ پروپر یہاں پر ٹور کر لے تو اس کے بعد انگلینڈ پھر آسٹریلیا باقی ٹیمز کو بھی دھرے دھرے یہاں پر یہ انوائٹ کریں گے کیونکہ دیکھو جب بہار کا دیش پاکستان میں آکے کھیلتا ہے تو پاکستان ذرا کما پاتا ہے جو ٹی وی رائٹس ہے اسے ارنگ ہوتی ہے پاکستان ٹرگٹ وارڈ کی ٹکیٹس بکتی ہے اسے ارنگ ہوتی ہے تو یہ ایک بہت ہی بڑا فرانچل لاؤس ہے پاکستان ٹرگٹ کے لیے اور فرانچل لاؤس کے علاوہ یہاں پر پاکستان کی جو امیج ہے اس کو بھی لگا ہے کافی بڑا جھڑکا کیونکہ اب گلوبلی یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کیا پاکستان ایک سیف کنٹری ہے کیونکہ آپ اگر سوچ کر دیکھئے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے پوری کوشش کری کہ ان لوگوں کو یہاں پر سیفیل ہو نیزولینڈ کے لوگ کافیہ تک سیفیل کرے اور جو پورا پلان ہے ٹور کا وہ بھی ایسا بنایا گیا کہ ٹرائولنگ نہ کے برابر ہوگی جو سارے ونڈے انٹرنیشنل ہیں وہ ہوں گے راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں جو ٹی ٹوینٹی تھے پاس ٹی ٹوینٹی یہ ہونے تھے گردافی سٹیڈیم میں ان لاہور کوئی زرا موومنٹ نہیں ایک جگہ لگاتا کرکٹ کھیلتے رہیں گے مگر تب بھی نیزولینڈ کو یہاں پر یہ جانکاری بھی ان کی سرکار سے کہ بڑا ٹیرر تھرٹ ہے برنگ یور ٹیم بیک ہوم اور سب سے انٹرسٹنگ بات مجھے یہاں پر یہ لگی ہے کہ عمران خان جو پاکستان کے پی ایم ہے انہوں نے دشانبے سے کال کیا نیزولینڈ کی پی ایم کو اور یہ کہا کہ پلیز یہ ٹور کینسل مت کرو آپ کے لئے سمجھنا ہوگا ابھی چل رہا ہے شینگائی کورپریشن اورنیزیشن کا سمیٹ ان تجیکستان تو عمران خان پاکستان میں نہیں ہے عمران خان ابھی تجیکستان میں ہے وہاں سے انہوں نے کال کیا نیزولینڈ کی پی ایم کو اور یہ کہا کہ یہ ٹور کینسل مت کرنا مگر نیزولینڈ کی پی ایم نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس جو انٹیلیجنس انپوٹ ہے اس کے حساب سے ہم یہ ٹور آگے بڑھنے نہیں دیں گے وی آر پولنگ آؤٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کے لوگ obviously نیزولینڈ کے اس ڈیزیزن سے کافیت تک گصہ بھی ہیں گصہ دیکھو primarily یہاں پر اس بات کو لے کر بھی ہیں کہ پاکستان کے کرکٹ بورڈ نے بڑی عجیب سی ٹویڈ کر دی اس پورے ایشو کو لے کر یہاں پہ آپ دیکھو گے انہوں نے یہ کہہ دیا پاکستان کرکٹ بورڈ اور گورنمنٹ آف پاکستان میڈ فول پروف سیکیورٹی اب ایسے ٹائم میں بھی ان کی مستیاں بھی چھوٹتی نہیں ہے تو اگین یا پتہ نہیں یہ سیریس ہے کہ ہماری سیکیورٹی ایسی تھی یا پھر یہ مزاک کر رہے ہیں مگر انہوں نے یہاں پر آگے یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں نے پوری کوشش کری کہ یہ ٹوار آگے بڑے اور نیوزلینڈ کا جو یہ ڈیزیزن ہے اس سے ورلڈ کرکٹ بھی کافی ڈسپوائنٹ ہوگا یہ یہاں پر کہہ رہا ہے پاکستان کا کرکٹ بورڈ اب یہاں پر آپ جان کے حران ہوں گے مگر اس پوری کونٹورورسی میں پاکستان کے لوگوں نے انڈیا کو بھی ڈالنا سٹارٹ کر دیا ہے کئی پاکستانیز ہیں جنہوں نے یہاں پر ٹویٹ کیا ہے کہ انڈیا اس کے پیچھے ہے انڈیا نے یہ سب کیا ہے انڈیا پر یہ بلیم کیوں آ رہا ہے یہ پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھو یہاں پر آپ کو سمجھنا ہوگا فائی وائز کے بارے میں فائی وائز ایک انٹرنیشنل انٹیلیجنس شیئرنگ گروپ ہے اور نیوزیلینڈ فائی وائز کا پارٹ ہے اب یہاں پہ آپ دیکھو گے یہ ہیں فائی وائز کنٹریز اس میں یہ سب دیش آتے ہیں UK, نیوزیلینڈ, آسٹریلیا, USA, Canada یہاں پہ آپ کہو گے سر ایک بات بتاؤ نیوزیلینڈ اور آسٹریلہ کے جھنڈے almost same ہی لگتے ہیں differentiate کیسے کریں دونوں جھنڈے میں فرق کیا ہے دیکھو فرق primarily میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے نیوزیلینڈ کا جھنڈا ہے وہاں پہ آپ دیکھو گے جو ستارے ہیں وہ آپ کو دیکھیں گے لال جو اسٹریلہ کا جھنڈا ہے وہاں پہ ستارے ہیں وہ ہوتے ہیں white ٹھیک ہے تو یہ ہے نیوزیلینڈ کا جھنڈا تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ جو پانچ دیش ہیں یہ آپس میں deepest security details share کرتے ہیں آتنگواد کو لے کر کسی بھی issue کو لے کر 5 wise countries ہمیشہ ملکے کام کرتی ہے تو most probably یہاں پر 5 wise countries سے ہی نیوزیلینڈ کو ایک input ملا ہوگا کہ یہاں پہ series مت کر لینا پاکستان میں آتنگوادی حملہ ہو سکتا ہے اپنے players کو بچالو ابھی pull out یہاں سے کرلو اب پاکستان میں دیکھو تھیوری ابھی یہ چل رہی ہے کہ recently report سامنے آئی ہے کہ انڈیا بن سکتا ہے ایک اور member in the future ایک نیا member بن سکتا ہے انڈیا 5 wise group کا جپان کی بھی بات چل رہی ہے جپان کی بہتی لمحے سامنے سے بات چل رہی ہے کہ جپان یہاں پہ بنے گا 6th high مگر ابھی confirm ہوا نہیں ہے officially جپان کو ابھی انہوں نے آپ پر add کیا نہیں ہے but since انڈیا کی بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں intelligence sharing already بڑھ چکی ہے with 5 wise countries تو پاکستان میں تھیوری یہ چل رہی ہے کہ انڈیا نے 5 wise countries کو کہہ دیا ہوگا کہ پاکستان میں security situation بہت زیادہ خراب ہے آتنگوادی حملہ ہو سکتا ہے اور بلکل یہاں سے pull out کر لو جبکہ دیکھو reality یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان میں security situation genuinely خراب ہے recently آپ اگر دیکھو تو پاکستان میں بہت سارے آتنگوادی حملے ہوئے ہیں جو چانیز ناغریک ہیں ان پاکستان ان پر attack ہوئے ہیں کئی جو پاکستان کے soldiers ہیں وہ مارے گئے آتنگوادی حملوں میں اور گھوم ہوئے کے دیکھئے کڑواد سچ یہاں پر یہی آتا ہے پاکستان نے جس تالیبان کو کھڑا کرنے میں help کری ہے وہ تالیبان بیسیکلی آتنگواد سے جڑا ہوا ہے اور پاکستان کی جو اندر سے main خواہش یہی ہے کہ تالیبان کے جو آتنگوادی ہیں یہ eventually ان کو help کریں گے کشمیر میں تو پاکستان بیسیکلی ساپ پال رہا ہے اس امید سے کہ کل کو یہ ساپ انڈیا کو دیکھئے یہ ہسٹریم کو بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی دیش ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے جو وہ ساپ ہے اسی دیش کو ڈستے ہیں اور پاکستان آج کے سامنے اسی بات سے سفر کر رہا ہے اس میں انڈیا کا دور دور سے کوئی بھی رول نہیں دیکھتا obviously 520 countries نے یہاں پہ نیزولینڈ کو کہا ہوگا کہ security threat ہے اس لیے match سے کچھ ہی پہلے انہوں نے اس طریقے سے pull out کر لیا اور یہ بھی کہا کہ آگے بھی کوئی match ہم کھیلیں گے یہ نہیں چاہے ہم کو کتنی security provide کر دو پورے stadium کو کلا بنا دو we will not play in پاکستان اور میں آپ کو یہی بتاتا دوں ویسے کہ اس کے بعد ایک اور tour expect کر رہا تھا پاکستان انگلینڈ کی ٹیم آئے گی پاکستان میں یہ expect کیا جارہا تھا 13 سے لے کر 14 اکٹوبر تک کچھ ٹی ٹونٹی match کھلنے کے لیے یہ آ رہے تھے پاکستان میں اب یہ tour بھی بانا جا رہا ہے کہ نہیں ہو پائے گا اب دیکھو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر یہ teams پاکستان کے ساتھ کھیلیں گی نہیں پاکستان کافی بار کیا کرتا ہے کہ جو United Arab Emirates ہے وہاں پر اپنے tour کروا لیتا ہے تو بھویشہ میں بھی ایسا ہی ہوگا پاکستان کی جو کرکیٹ سیریز ہے with England with New Zealand یہ پاکستان کی جگہ یہ ہوگی in United Arab Emirates اور فانیلی آبر میں یہ ویڈیو ہوتی ہے انٹو ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ sadistic situation ہے پاکستان کے اندر کہ کافی عرصے بعد New Zealand کی 2003 کے بعد آرہی تھے اور وہ بھی واپس چلے گئی ہے اور اس میں میرے خیال میں صرف انڈیا نہیں شاید اسٹریلی کو پر بھی شاید الزام لگایا گیا پاکستان کے طرف سے انگلینڈ کے اوپر انہوں نے پھر کلی کلی کیا انگلینڈ یا اسٹریلی لینے بھی ہم نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا ہم نے کوئی کوئی سکیوٹ مطمئن تھے سیٹسفائے تھے ابھی بھی کچھ گھنٹوں میں سٹارٹ ہونا تھا سب کچھ صحیح چل رہا تھا سکرین چھوٹ سینڈ کیا دن دن دوپیر کو یار آج میچ ہونے مزا آئے گا ٹھیک نے دیکھ کے تو یہ شام کو صورتحال پتا لگی نیوز چل چل نہیں کیونکہ جو سری لنکا کی ٹیم پہ حملہ ہوا ٹھیک ہے نا وہ پرانا وقت اس وقت سکیوٹی بھی سکتی نہیں ہوتی سری لیکن اس وقت حملہ ہوا چلو کوئی بات اس کے بعد سی ٹیم میں آنا بند کر دیا حالانکہ سکیوٹی دینے کی وجہ کی وہ بھی حران ہوتے ہوں گے یار اتنا مطلب یہاں پہ خطرہ خطرہ تو مطلب ہر کنٹری کے اندر حسن ہے کوئی بھی کنٹری وہاں پہ اٹیک ہوگا ظاہر پتا اگلے دس سال در تیم کوئی نہیں آئے گی لیکن سکیوٹی دینا تیم آکر سکیوٹی اندر یہ کینسل کرنا یار انتہائی افسوس ناک اور حیرت انگیز یہ واقعہ سامنے ہے یہ مزے کی بات یہ کہ پی سی بی نے ٹوئیٹ کی ہے نا وہ پہلے 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 کوشش کی ہے پھر یہ مزے کی بات یہ چیز نہیں چاہیی تھی اگر فیوچر میں سیریز ہونے والی انگلیڈ کے ساتھ پہلے سی پہلے سی یہ معاملہ جلتا رہا یونیٹی ڈر ایمیریٹ سی چلتے آرہے ہیں بھی پاکستان کے اندر دوبارہ سے فیوچر سے کوئی کرکٹ آیا پاکستان اصل میں کرکٹ کافی پیسہ لے کر لے اکانومی بوسٹ بھی کرتی رمیز و راجہ نے کہا دیا نا دو دن پہلی لگی ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم آئی سی چلیں گے سارا اس کا سامنا ہم نیوز لینڈ آئی سی سی اندر کریں گے لیکن ہونے آئی 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 آئی